ہمیشہ مدرسوں کو تم نشانہ کیوں بناتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے سرکوں پر ظلمت ستم کے خلاف آواز اٹھانا اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ حدیث نہیں سنی صحیح مسلم کی من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطیف بلسانی فإن لم يستطیف بکلوی وذالک عدف الایمان کہ جب کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو اتنی بھی طاقت نہ ہو زبان سے روکو اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس برائی کو برا جانو مانا کہ آج ہمارے اندر صحابہ جیسی بہادری صحابہ جیسا ایمان نہیں کہ جب کبھی عمر کے سامنے ظلم ہوتا تھا تو تلوار نکلتی تھی علی کے سامنے ظلم ہوتا تھا تو ٹکڑے ہو جاتے خالد بن ولید کے سامنے ظلم ہوتا تھا تو نونوں تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھی سلاح الدین عیوبی کے سامنے ظلم ہوتا تھا تو چار سال تک مشکرات نہیں آیا کرتی تھی ایسا ایمان نہیں ہے لیکن کم از کم ان تمام ظلم و صدم کے خلاف ان ظالموں کے خلاف اپنی زبان تو کھول سکتے ان کو للگا سکتے ان کو بھتگا سکتے اور ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہہ سکتے کہ ہم زندہ ہیں اور جن کا تم خون پہا رہا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں المسلم و اقل المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ہمارے بھی ان تمام ظالموں کے خلاف آواز ہوتانا ایک بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم ان تمام ظالموں کا مقابلہ کر سکتے